اگر ایک ایکسٹرنل ٹائر scoredat اور اسے کرنٹ پاس ہوتا ہے اس کرنٹ کی وجہ سے اس کوئل میں مگناٹWo کوئلی م Kraft lasciam جب ہیں جانچ بھی اس کوئلmani مغنیٹ кос zijn ایک مضع ایک 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 رائنگیم اور ایک اس کرنٹ کی وجہ سے مگناٹکشفلز ہو جاتا ہے ان دونوں کی وجہ سے چونکہ مختلف ڈائریکشنز میں کرنٹ ولو کرتا ہے یہاں پر یوں کرنٹ ولو کر رہا ہے یہاں پر داؤن بارڈ ان دونوں کی وجہ سے اکپل لوٹ پرڑیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کوئل جو ہے اس مگنیٹک فیڈ کے اندر روٹیٹ کرتا ہے تو اب اس کی جو ہمارے پاس سارے ڈسکرپشن تھے فیزیکل ڈسکرپشن وہ ہم نے دی تھی اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس کی میتھمیٹکل فارم کیس طرح بناتے ہیں یعنی اسی کو اسی فگر کو دیکھتے ہوئے ہم تارک کی میتھمیٹکل فارم بھی ہم پر ڈرائیف کریں گے اگر آپ دیکھیں جو ہوریزنٹل سائیڈز ہیں اس کوئل کے یعنی ایک آپ یہاں سے کنسیڈر کر لیں فر اجیمپل ایک یہ والی سائیڈ آپ کنسیڈر کر لیں یہ ہوریزنٹل سائیڈ اور ایک یہ یہ دونوں دیکھیں ہوریزنٹل سائیڈز ہیں ہم اس کو ایک سیکسی کے oh lang لے رہے ہیں یہاں پر فر اگر آپ ان سائیڈز کے oh lang تارک دیکھیں تو تارک کو ہم کیسا رہا لکھ دیں یا اگر آپ فورس دیکھیں سپاوز مگنیٹک فورس ہم نے دیکھا تھا کہ مگنیٹک فورس جو ہے وہ چارجز کے اوپر یا کنڈکٹر کے اوپر وہ کس کے ایکول ہوتا ہے F is equal to I L B سائن آف تیٹا I L B سائن آف تیٹا اب اس میں اگر آپ دیکھیں یہ الیکٹرک کرنٹ یہ اس کی لیند ہے L اور B جو ہے وہ ایکسٹرین مگنیٹک فیلڈ کی سٹریند ہے اور تیٹا جو ہے یہاں پر ایکچولی ہم چارجز یعنی کرنٹ اور ایکسٹرین مگنیٹک فیلڈ کے درمیان اینگل لیں گے سو اگر آپ یہاں پر دیکھیں ایکسٹرین مگنیٹک فیلڈ کے درمیان جب کرنٹ یو موف کر رہا ہوتا ہے اس ڈائریکشن میں یعنی لیفٹ کی طرف سو اس کیس میں ایکسٹرین مگنیٹک فیلڈ رائٹ کی طرف ہے اور کرنٹ جو ہے وہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے سو یہاں پر اینگل ہمارے پاس کتنا بن رہا ہے تھیٹا وہ ہے 180 ڈگریز اینگل جو ہے وہ ہے 180 ڈگریز سو یہاں پر ایکچولی دوڑنوں جو ہے وہ انٹی پیرالل ہے سو ہم یہاں پر اس پر کتنا فورس اگزرٹ ہوگا لیکن آپ میتمایٹکل یہاں سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں آئی ایل بی سائن آف 180 ڈگریز سائن آف 180 اور سائن آف 180 ڈگریز اگر آپ اس کی ویلیو دیکھیں چونکہ وہ 0 کی ایکول ہوتی ہے ویلیو سو اسی لیے اس سائیڈ پر جو فورس لگے گا پورا ایکسپریشن بار پاس 0 کی ایکول آ جائے گا سو اس سائیڈ کے اوپر مگنیٹک فورس آ جائے گا 0 0 نیوٹنز فورس اس کے اوپر آ جائے گا اسی طرح اگر آپ یہ والا جو ڈاؤنورڈ سائیڈ ہے جو ہاریزنٹل ہم نے کنسیڈر کیا ہوا یہ والا اس میں دیکھیں current right کی طرف جا رہے external magnetic field بھی right کی طرف ہے current بھی right کی طرف ہے سو یہاں پر دون اور ایک ہی ڈائریکشن بھی جا رہے ہیں سو theta is actually equal to 0 ڈگریز اب یہاں پر اس سائیڈ کے اوپر اگر آپ اسی equation کو apply کر لیں سو یہا جائے گا f is equal to ilb sine of zero degrees ilb sine of zero degrees یعنی جس کہ ہاں پر angle جو ہے وہ ویری کر رہا ہے وہاں پر anti-parallel تھے دونوں current اور external magnetic field یہاں پر دونوں جو ہے وہ parallel آ رہے ہیں سو sine of zero بھی چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی value zero کے equal ہوتی ہے سو اگر آپ پور ایکسپریشن دیکھیں سو وہ بھی zero کے equal آ جا دے گا zero نیوٹرنس پر بھی force لگے گا اس کا مطلب ہے کہ ان دو horizontal sides پر کوئی force نہیں لگے گا اگر ان پر force نہیں لگے اس کا مطلب ہے تارک جو ہے وہ ایکچولی صرف ان دو force کی واجہ سے ہے جو کہ اس side پر لگ رہا ہے یہاں سے upward force جا رہا ہوتا ہے اور یہاں downward so اگر آپ دیکھیں force ہمارے پاس ان دونوں sides پر چونکہ یہ perpendicular ہے current یہاں پر بھی perpendicular جا رہے external magnetic field کے اور جب down order آرہے تب بھی perpendicular ہے so ان دونوں cases میں اگر ہم اسی force کی expression کو use کریں دونوں cases میں دو مختلف cases ہمارے پاس آرہے ایک ممی perpendicular ہے ایک side پر اس کو آپ suppose a یعنی a part اس کو consider کر لے so وہ ہو جائے گا f is equal to i i l b sin of 90 degrees چونکہ perpendicular ہے electric current اور external magnetic field کی direction so یہاں sin of 90 جائے actually اس کی value اگر آپ دیکھیں that is 1 so یہاں پر force کتنا ہو جائے گا 1 اگر اس کی جگہ put کر لے so یہاں result دے گا i l b equal actually اس پر force لگے اس side کے اوپر کتنا ہوگا i l b equal اس ہی دوسرا ہے وہ بھی perpendicular ہے یعنی وہ b part ہے for example اس کا so وہاں پر بھی 90 degree angle آرہ ہے so ہم directly لکھ سکتے ہیں کہ اس پر force کتنا لگے گا i l b i l b یعنی یہ دوسرے part پر دوسرا side اس کے اوپر force ہوگا اب اگر آپ دیکھیں جو دونوں sides ہے جب torque produce ہوتا ہے تو actually جو coil ہے وہ اس axis کے about turn کرتا ہے torque اس axis کے around coil rotate کرتا ہے اس لئے ہم کہیں گے جو moment arm ہے جب torque produce ہوگا moment arm کون سا ہوگا جس point کے around وہ rotate کر رہا ہے یہ coil ایک ہی moment arm جائے گا اور اس side کے لئے اس force کے لئے وہ bit arm کا ہوگا اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا تو actually جو پورا length ہے is side کا 2 بھی divide ہو جائے گا یعنی couple produce ہو رہا ہے اگر ہم دیکھیں ایک for example 1 half جو یہاں پر length ہے وہ half ہو جائے گا l by 2 for example 1 کے لئے رہے ہیں l by 2 چونکہ half پورے length کا half ہم وہاں پر لے رہے ہیں so torque کیا ہوگا sorry torque کی value ہم calculate کر رہا چھاتے یہاں پر آ جائے گا ta is equal to r cross f r cross f اور r moment arm وہ پورے length کا half ہے اس لئے ہم لکھ لیں l by 2 cross f یا ہم 90 degrees لے رہے ہیں س پھر یہاں پر sin of 91 equal آ جائے گا directly f کی value پوٹ کر لیں یہاں جائے گا cross f l by 2 f یہ جائے گا دوسرے کے لئے ta ki value ہے وہ یہی آ جائے گی l by 2 r cross f و torque کی value آ جائے گی اور جو torque ہے half length consider کر رہے ہیں so وہ بھی آ جائے گا l by 2 f l by 2 f وہ آ جائے گا پورا torque ہمارے پاس آ رہے اگر ہم دونوں کا sum دیکھے so actually torque ہمارے پاس کتنا جائے گا torque جائے وہ آ رہے i b 1 l by 2 دونوں کو add کر l by 2 l by 2 dونوں k add 1 آ جائے گا l اور f value ہے وہ ہے ہمارے پاس into i l b اب دیکھیں l l ہم نے دونوں a کی طرح سے لیا ہے یعنی دو sides ہیں actually آپ referent بھی لے سکتے ہیں l into l اگر length اور weight آپ اس کے multiply کر لیں actually آپ کو area دے گا torque کتنا جائے گا ان دونوں کی جگہ area جائے so جائے گا i a b a actually ہم نے length side اور side کو multiply کے so area بن گیا اب اگر یہ ہمارے پاس ایک loop کے لئے آگیا اگر آپ کے پاس many turns ہے یہ ایک turn کے لئے ہم نے calculate کیا اگر بہت زیادہ turns ہے اس loop میں for example n turns ہے n turns تو ان کی کیا ہوگا simply n i a b یہ آجائے گا n i a b اور چونکہ تارک اس cross کے لئے کوئی بھی angle ہو سکتا ہے 90 کے لاؤ اور بھی angle ہو سکتا ہے سو پھر specifically ہم کیا use کریں gے sin of theta use کریں gے sine of theta یہ ڈھار کر جائے گا اب دیکھیں for example یہ ہمارے پاس plane جو ہے plane اس کے لئے perpendicular ہے یا parallel ہے suppose plane angle ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب وہ rotate کرتا ہے for example یہ magnetic field کی direction ہے external magnetic field جب for example plane rotate کرتا ہے suppose کوئی اور angle بنا رہے کوئی بھی alpha angle بنا رہے تو اس کے لئے پھر ہم different equation use کریں یعنی جسٹ ان کے جو components سے resolve کریں گے یا directly آپ for example وہ alpha angle بنا رہے یہاں پر suppose جو plane ہے اس کا angle بنا رہے alpha اس کے لئے پھر ہم mathematically اس کو simplify کریں یہاں جائے گا niab sin of theta ہے چونکہ دونوں کا sum 90 کا equal ہوگا اس لئے alpha کی value کیا ہو جائے گی 90 90 sorry theta کی 90 minus alpha اس کی value ہو جائے گی 90 سے alpha کو spread کر لے theta کی value جائے گی چونکہ دونوں کا sum 90 90 کے equal ہے so اگر آپ اس identity کو دیکھیں according to mathematics simply یوں لکھتے ہیں sin of 90 minus 90 minus x یعنی x کوئی angle ہے suppose so یہ ہمارے پاس کس کے equal آجاتا ہے cause of x کے equal یہ identity ہم use کریں گے یہاں پر دیکھیں sin of 90 minus alpha ہے x کی جگہ just alpha آیا ہوا ہے باقی اسی طرح ہم اس کو لکھ سکتے ہیں so یہ جائے گا tar اس value n i a b اور اس identity کو use کر گے ہم لکھ سکتے ہیں کہ 90 minus alpha کی value جائے گی cause of alpha cause of alpha یعنی alpha اگر for example جو plane ہے وہ rotate کرتا ہے تو اس کی کوئی اور angle بنتی ہے extraordinary magnetic field سے پھر وہ صرف یہ component ہے cause alpha component وہ responsible ہوتا ہے کہ اس کو rotate کر لے اور یہ تارک ہے یہ تب تک continue رہتا ہے جب تک plane perpendicular ہو جائے extraordinary magnetic field کے یعنی دونوں کے درمیان angle 90 ہو جائے تب maximum lines اس سے پاس ہوتے ہیں یعنی اگر plane جو ہے for example coil کا plane ملکل اس طرح perpendicular آجائے دیکھیں perpendicular سے اس سے maximum number of magnetic field lines پاس ہوتی ہے تب تک 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 mathematical expression تک تک جو external magnetic field میں کسی بھی کوئل پر ایکٹ کرتا ہے اس کے